اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کوکنگ کلاس زہرہ بخاری آج ہم آپ گے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار چیکن سٹیم روست کی ریسپی اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت ہی مزیدار بن کر یہ تیار ہوگی ریسپی یہ تو ہوتل سے بھی زیادہ مزیدار ہے تو چلے کرتے ہیں ریسپی کا آغاز اگر ویڈیو پسانا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو بھی پیس کر لیں تاکہ ہماری ہرنے اپلوڈ آپ کو بس آنی پہنچ سکے تو چلے کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوز کے آلے ٹھیک ہو انشاءاللہ میرے سارے بینا بھائی بلکل ٹھیک تھاک ہو سا نالا پاک دے کرم نالا اسی بھی بلکل ٹھیک ہاں تے اچھی اسی بڑی زبردست ریسپی لے کے آیاں تے آج اسی بنسان لیگ پیس چکن دے اس دن آل اسی سٹیم روست بنسان بہت مزیدہ بن کے تیار ہوسی انشاءاللہ بچے بڑے داو تنچ ایت اسی جڑھ جا کے ہوتلہ تے کھان دے ہو پلیٹا بھریاں بھریاں چٹ کر ویندے ہو اتنے زیادہ پتہ بھی نہیں چل دا گیا کےڑے پاسے انشاءاللہ یہ وہ آلے ہی تیار ہوسی تسی بھی پلیٹا بھرسو انشاءاللہ تتھون پتہ بھی بھی نہیں چل سی کیا سی ہو گیا کس سیٹ تھے ٹھیک ہے تیاؤ جی ریسپی شروع کر دیں جی تو پونے دو کلو میرا چکن ہے اس دے میں لیگ پیس لے لیں اگر لیگ پیس بکے ہوئے ہیں تو میرے سولاں لیگ پیس ہیں نو تے نال کچھ دوسرا بھی ہے یہ بچ گیا تو میں آکے ان بھی نال ہی ملا کے سٹیم روست بنائیے تاں کہ بچے بڑے سارے خوش ہوئے ہیں تھوڑا زیادہ بڑھ سی ٹھیک ہے اس نو پہلے صاف کر لینا جس طرح میں صاف کر لیا تو ہو لیا تو پھر اس نو اسین کس طریقے نال اس نو ساف کرنا ٹھیک ہے ایک چمچ کھانے آلی اس دے اندر نمک ڈال دینا ٹھیک ہے جی تو میرے بڑے لیمن ہیں نو تے اس دے چار یا پانچ لیمن لے کے نا اگر چھیں بھی ہون تو مسئلہ نہیں ہے ای تھوڑے مہب ای تھوڑے کو لے یا نہیں ہے اس طرح نچوڑ دینا تے جڑ چھل کے نو اندر ہی ڈال دینا ٹھیک ہے دوسرا اگر تھوڑے کو لیمن نہیں ہیں تو اسی نام ہاف کپ سرکے دوی ڈال کے اس طرح کر سکا دیو ٹھیک ہے جی تو پانچ تو چھے لیمن انہ در آس کٹ کے ڈال دیتا تھا اس دے جڑے خوال انہا وہ بھی اندر ہی ڈال دیتے ہیں اس دے اندر ڈال دینا پانی اتنا پانی ڈال دینا جس دے اندر خوب ڈپ ہو بنجے ٹھیک ہے ایک چمچ کھنال گھنٹیں گھنٹے واسٹے اس نے چھوڑ دینا ٹھیک ہے کھنٹے تو بہا دو ثر مل دی جی تو ماشاءاللہ ادھا گھنٹہ گزر گیا اتنے اچھا طریقے بھی اندر اسی رکھ دینا ماشاءاللہ۔ اینا سہی ہو گیا ہی تو ساتھ سترا ڈالہ اس نو بلکل بھی دھوڑنہ نہیں ہے بس نکال نکال کے سکتے نر دے اندر ہی رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس طریقے نال جی تو سارے لگ پی سوکو چھو دوسرا گوشتے تے سارے نکال لینو تے اسنو اسی اس طریقے نال نا خوشک کر لینا تاں کہ اس دن در پانی بالکل بھی نہ روے تولیے نال کر لاؤ یا تسی کسی تیشو پیپر نال کر لاؤ اس طریقے نال خوشک کر کر دے تے اسنو رکھ دے ہیں میں نا اسے طریقے نال مسارے کر لیسا جی تو ادھر آئل رکھ دے تے زانچ کے اسنو گرم کر لیا ہوں نال نال سکے کر ساں کہ اسنو پھر نمی آویں دینا اس طرح ساف کر دے جساں کہ اس کے اندر ایڈ کر دے ساں ماشاءاللہ بڑا خوشک کر دے جانا تاں کہ اس دے آئیل کے چھٹے تھوڑکے رہ دیں گوائے میں کیسے اس نے پلٹا دونا ماشاءاللہ بہت کیارا تھا بس اتنی کلر دینا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت یا کلر آگئے اس میں نکال لنے سارے اسے طریقے نال دینا دوسرا پیج بھی ڈال دیتا سارے اسے بنا لیا تیار کر لیا فرائی کر لیا اسے پراب دے اندر ڈال دیتا تاکہ ایک ٹھنڈا اوہن بکایا جڑا اسے ایکسٹرا آئی لانا وہ سارا نکل گیا سارے ادھر رکھ دیتا ہوں اسے نکر دیا سیڑ دیتا مسالہ تیار کر دیا دیتا ایک ٹپ لے لیا کھلا جا اسے اندر ڈال دینیا ڈیڈ کپ دین اندر ڈیڈ کپ دین ڈال دینیا ڈھوڑی کوشش کرنا کے پتلا نہ ہوئے اگر پتلا ہوئے تو چھنی دیوئے تھوڑی دیر رکھ دیں تاکہ اسے پانی نکل آنے جی تو پونے دو کے لوگ گوشتے لیک پیس ہوتے اس دے حساب نال مسالے دیکھ لینے ہیں ڈیڈ چمچ کھانے آلی دھنیا پاورڈر ایک چاہی آلی چمچ بھارکے دوسرا پپری کا پاورڈر کلر واستے ٹھیک ہے ڈیڈ چمچ تکھی میرج لال آلی ایک چاہی آلی چمچ تو تھوڑا کام ہے اس دے تین حصے نو حلدی پاورڈر ایک چاہی آلی چمچ میتھی کسوری میتھی پونک اٹھا زیرہ ڈیڈ چمچ ڈیڈ چمچ چاہی آلی گرم مسالہ ڈیڈ چمچ چاہی آلی نمک چھٹکی ایک فوڈ کلر ہے اورینج ہو اگر تھوڑا دل چاہے تو تُسی اس دین حصے کلر اچھا ہو سی اے آلہ ڈال دیو ڈیڈ چمچ کالی میرج بلیک پیپر ڈیڈ چمچ چاہی آلی ڈیڈ چمچ چاہی چاہی آلی مسالہ ڈیڈ چھٹکی ڈیڈ چھٹکی ڈیڈ چھٹک کھٹکی ڈیڈ چھٹک مسالہ ڈیڈ چلی سوس دو چھٹک کھٹک ڈیڈا سویا سوس بیج نکال دیں اس طرح سے ڈال دیں چمچ چکن مسائلہ عام دکانہ تو ملواندہ اس طرح پیکٹ ہوندہ چکن مسائلہ دہتے بیس پچیس روپے پیکٹ ہوندہ ایک چاہ جالی چمچ ادرک پاورڈر چمچ لیسن پاورڈر اگر تھوڑے کولو دوسرا ہوئے تازہ تو اسی جو بھی پیس کے ڈال سکتے ہو دو چمچ سرکے میں ڈالے نو ایک چمچ بھرکے ٹکا مسائلہ ٹکا مسائلہ ڈالیا اس نال اس دا تیست بوٹی میں سے دوندہ ٹھنڈا ہو گیا اس نو اسی اس طریقے نال نال ڈپ کر دینیا تاکہ اچھا جائے اس دوتے لگ بندے ایسے طریقے جی تمہاشا اللہ سارے مسائلہ لگ گیا اسے ہمیں ڈیٹھ کر کے ہون اسی اس نو تقریباً گھنٹے دو واسطے تا لازمی رکھنا دو گھنٹے رکھو اگر تھوڑ کل کم ٹائم ہے ڈیڑھ گھنٹہ تا لازمی رکھو تسی تو کچھ میں رکھ لیا وہ اندر میں نہیں ڈالیا کیونکہ چھوٹے بچیاں واسطے اس دوتے خالی نمک لاکے تو میں اس دنہ لگنا ایسا جی اگر دو گھنٹے رکھو نگرمی بہت زیادہ نمک ہے اگر دو گھنٹے واسطے گھنٹے واسطے چھوٹے 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 اس طریقے نہ لیا اس طرح لانیں تو اس طریقے نال ہیک ایک پیس اٹھاؤنا ڈپ کر کے اس دے اندر اس طریقے نال پیس کر دیاں گا اس طریقے نال میں سارے پیک کر لیں اسے ایک اور بھی پن کر کے بکھا دینے آتا کہ وہ مسئلہ نہ ہوگا یہ ماشاءاللہ بڑی بروست مزدار بڑھ کے تیار ہوندہ دفتندویت اسی ضرور بنایا کریا ہے چھوٹے پیس اٹھاؤنا یہ سارے اسی اکٹھے رکھتے سامن اس طریقے نال اس طریقے نال جیٹے جڑا بڑھا نا اسنو تھوڑے تھوڑے سراؤ کر ساں تاں کہ جڑی اس دی سٹی میں نا باہر نکل دی رہے دیلہ رکھ دیتا اس دے اندر پانی ڈالیا اس دے اندر سٹینڈ رکھیا سٹینڈ تو ایک اینچی پانی کام ہونا چاہی دا اس دے اندر تھوڑے لونگ ڈالیا سیرہ ڈالیا سفیہ دو ایک موٹی علاچی ڈالی دو ڈالچینڈ دے ٹکڑے ڈال لینو تے ہیک تیز پتہ ڈالیا اس دے اندر سٹینڈ توڑی پانی دنیا جیٹے پیک کر کے رکھیں اسنو اس دے اندر ڈال دنیا سارے اس طریقے نال اس دے اندر پرونے دے اندر سارے ہسی فٹکار چھوڑیں ٹھیک ہے پانی دی گرم ہوتے اسنو اٹھا کے اس دے اندر رہتے ہیں جیٹے دو میٹ اس دے آنچ تے ذرا سی پھر اس دے ایس تا کردے ساں تے اس دے ٹیمنگ جتنی بھی لگ سی ہو ماتھون بادی رسے ماشاءاللہ ہی کھنٹا گزر گیا کہ ماشاءاللہ جی اچھا جی اسٹین بھی ہو گیا اسنو نکال لینے ہاں جیٹے اسنو نکال لینے ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیٹے ماشاءاللہ چیک کر لینے ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مزیدہ بن کے تیار ہویا ماشاءاللہ 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 جیٹے جس ٹیم تسی پیک کرنے اس ٹیم تسی بروس دوتے تیل بھی لاسک دے ہو ٹھیک ہے میرے کو لان کو نہیں تو میں کوئی نہیں لائے او بڑے اچھے لگ دیں تا مودہ زیکا بھی بڑے ہی مزیدہ ہوندہ ہوتے ڈال دیں چاٹ مسالہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدہ بنیا بروس تسی بڑے آئے انشاءاللہ تسی اکھے سوکے چیز بڑی میتھون پہلے بھی چیک کر آیا پھر بھی چیک کر آ دینیا ماشاءاللہ 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 اس طریقے نال تسی چاٹ مسالہ ڈالو لیمن ڈالو بہت ہی مزیدہ ایک اکریشہ کھل کے اس ہی انشاءاللہ ایک کو کتنا مزیدہ رہے ہیں تسی ضرور ٹرائی کرنا لیکشئر ضرور کیتا کرو چینل تینی ہو تو سبسکرائب کر لو اگر پہلے تو موجود ہو تو تھوڑا بے حد شکریہ اس دنال میں چانیہ اجازت بروسٹ کھاؤ مزگ کرو اس دنال میں چانیہ اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھا ہے میرے واسطے میری فیملی واسطے کر دیا ہے اللہ حافظ پھر ملتے ہیں ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے ہم تو کھانے لگے ہیں بہت مزیدہ بروسٹ اگر آپ کو ایسی بہت دس ریسپی چاہیے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کو بھی پریس کر لیں تک کہ ہماری ہر نیو اپلوڈ اب تک بسانی پہنچ سکتے خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ